کپڑا تیرے باپ کا تیل تیرے باپ کا آگ بھی تیرے باپ کی جلے گی بھی تیرے باپ کی اس نے لکھی ڈائیلوگز آدھی پرس فلم جیسے ہی ریلیز ہوئی مانوں کو رام مچ گیا ہر کوئی فلم کے رائٹر منوج منتصر کو بھلا برا کہنے لگا ایسے میں میکرز کے پاس ان لائنوں کو بدلنے کے علاوہ اور بچا ہی کیا تھا کر دیا اعلان کہ بدل دیے جائیں گے سبھی ویوادی ڈائیلوگز ایک ہفتے کے اندر اس پرتکریا کو پورا کر فلم کو دکھایا جائے گا تو لی جیے بدل دیے گئے سبھی آپتی جنگ ڈائیلوگز ہنمان جی کے ہوں یا راون کے میکرز نے ان پانچ ڈائیلوگز کو چینج کرنے پر کام کر ڈالا جو درشکوں کی بھاوناو کو کھلوار کر رہی تھی فلم ان سبھی چینجز کے ساتھ سینیما گھروں میں دکھائی جا رہی ہے آپ اپنی ٹکٹ کے پیسے خرج کر کے واپس اسے دیکھنے جائیں اس سے پہلے ہم آپ کو یہیں پر وہ ڈائیلوگز بتا دیتے ہیں تو بتا دیں جہاں پون پوتر ہنمان جی کے ڈائیلوگز کی نئی ڈبنگ سنائی پڑ رہی ہے سنائی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بولتے تو وہ ہے پہلے والے ڈائیلوگز ہی دیکھ رہے ہیں جو بلکل بھی ایمپیکٹ ڈالتی نظر نہیں آ رہی ہے بتا دیں ہنمان جی کی پوچھ میں آگ لگی ہوئی ہے وہ مڑتے ہیں اور میدان سے کہتے ہیں کپڑا تیری لنکا کا تیل تیری لنکا کا آگ بھی تیری لنکا کی جلے گی بھی تیری ہی لنکا اب اس ڈائیلوگ میں کتنا دم ہے اور یہ درسکوں پر کس قدر پر بھاو ڈالے گی یہ تو جنتہ ہی بتا پائے گی لیکن ہماری مانے تو ایک اتنی بڑی پلم کے لیے محض ڈائیلوگ کے ری ڈبنگ سے کام نہیں چل پائے گا آدھی پورس جو 600 کروڑ کے بجٹ میں بنی ہے اس میں اول درجے کے بی ایف ایکس کا استعمال کیا گیا ہے پھر بھی کریٹیوٹی کا سوپر یوز اس میں آپ کو کریٹرز کے موہ سے ایک ڈائیلوگ سننے کو ملے لیکن لپ سنگ نے سارا کھیل خراب کر دیا سنائی بھلے لنکا دے لیکن دکھائی باپ ہی دے گا اس سے بڑی چوک اور کیا ہی ہوگے حالانکہ بات یہ بھی صحیح ہے کہ ایک بنی بنائی فلم میں بدلاؤ کرنے میں کئی پاپڑ بیننے پڑتے ہیں اس میں کافی خرچہ بھی آتا ہے صاحب بات ہے کہ فلم کے میکرز اور منوج منترسے نے ان پانچ ڈائیلوگس کو لے کر خاصی نراج کی جہلی ہے فلم پر جتنا اور جس قدر پر بھاو پڑنا تھا وہ پڑ چکا اب تو صرف لپا پوتی ہی کرنی ہے تو کر دی ڈائیلوگس کو موڈیفائی کر دیا گیا ہے باقی لوگوں کے اوپر ہے فلم کو دیکھنا یا نہ دیکھنا میکرز نے پلا جھاڑ لیا ہے نہ تو درشکوں کو فلم کے ڈائیلوگس پسند آئے نہ ہی وی ایف ایک اور نہ ہی کریکٹرز کے گیٹر اگر عمراؤت نے آدھی پورش کو رامائن کی کہانی پر آدھارتھی فلم بنائی تھی تو بھی یہ تمام بدلاؤں کے بعد بھی درشکوں سے جڑنے میں ناکامیاب رہی ایسے ہی تمام جانکاری کے لیے بنی رہی ہے ان خبر کے ساتھ